سر انشاءاللہ 23rd مارچ ہاں یہ میں نے کہا تو ہے ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بس ایسی ہے سر دنیا بھی ہے لوگ الزامات لگا رہے ہیں آجا مجھ پہ؟ جی سر مجھ کوئی نئی بات بتائیے الزامات بہت بڑا الزام تھا وہ کیا الزام لگیا بتائیں بتائیں کہ جی الیکشن میں نے پلیٹ ہوئے ہیں اس میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسر پاکستان کا بڑا کردار ہے میرا کردار میں ایک حد تک تو ہے کہ الیکشن کروانے میں اگر آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی الیکشن نہیں چاہ رہا تھا تو وہ تو دوسری بات ہے الیکشن تو کروائے نا ہم نے حکم نہیں دیا تھا میں واضح کر دوں آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں ہمارے حکم پر ہم نے دونوں جو تھے آئینی عددار صدر پاکستان ہے اور دوسرے الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ بھی ایک آئینی باڈی ہے تو ان میں آپس میں بحث چلی تھی کی تاریخ کون دے گا تو ہم نے یہ کہا کہ آپ جا کے فوراں بیٹھئے اور اس کا تصفیہ کیجئے اور تائیون کیجئے تاریخ کیا ہوگی ہم آگے بتا دیجئے یہ ہم نے کیا کہ بارہ دن میں وہ کیس نے مٹا دیا کہ الیکشن ہو پائیں کہ یہ بھئی پاری وہ دیں میں دوں اب اسی بحث میں ملک کو تو الیکشن چاہیے تھے تو وہ وہاں تک تو تھا تو کس قسم کا الیکشن دونوں جو کانسٹوٹیشنل عددار تھے یعنی آپ اور سیف الیکشن کمیشنر ان پہ آج کمیشنر راولپنڈی مصطافی بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈیویجن کی جو سیٹیں وہ ریگ ڈوئی ہیں اور اس میں آپ کا نام اور سیف الیکشن کمیشنر کا نام نہیں ہے میرا کیا تعلق کے الیکشن سے یہ انہوں نے نہیں بتایا بس صرف آپ کا نام کہ یہ دونوں جو خوددار ہیں یہ ملابس ہیں واقعی کون صاحب ہیں یہ لیاقت چٹھا صاحب ہیں کمیشنر راولپنڈی اور ابھی انہوں نے استیفہ بھی دیے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے پہلی بات تو چیف جسٹس نا سپریم کارٹ کا الیکشن سے کوئی تعلق ہوتا ہے آئین میں میرے خیال میں آٹھویں آئین کا جو حصہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن کے مطابق ہے الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشنر پاکستان ہمارے پاس تو کبھی کبھی الیکشن پیٹیشنز آتی ان کا ہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں کبھی کہ مجھے ابھی بھی بہت ساری کی کہ جی مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا یا اس کا مخالف آتا ہے کہ اس کو لڑنے نہ دیا جائے ایسی الیکشن کے کیسے تو ہم نے کافی کیے نہ صرف میں نے بلکہ ہمارے کولیگز نے بھی بنچز لگیں تھی اور یہ ہم نے حکم دیا تھا کہ جل سے جل جتنے الیکشن کے میٹرز ہیں جل سے جلز لگا اور ساروں ہم نے نمٹا لیے جہاں تک مجھے پتا ہے کیونکہ روزانہ اتنے فائلنگ ہوتی ہے پتا بھی نہیں ہوتا ہے ایک اور آخری سوال ہے اب جس طرح بات چیز چل رہی ہے منڈے کوئی کیس بھی لگا ہوا ہے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اور وہ آپ کی عدالت میں ہی لگا ہوا ہے تو جیسے آج یہ الزامات آئیں ہیں تو کیا چیف کمیشنر جو اب مستعفی ہو چکے ہیں انہیں بلا کر شواہد مانگے جائیں گے یہ پہلی بات تو میں جو کیس لگے ہوں ان کے مطالق میں بات نہیں کرتا جو کیس فیصلے ہو جاتے ہیں وہ پھر پبلک پروپٹی بن جاتی ہے اس پر آپ بھی رائے دے سکتے ہیں کوئی بھی رائے دینے کہا کے اگر کوئی کیس آپ بتا رہے ہیں کہ لگا ہوا ہے پیر کو تو آپ آ کے سن لیجے گا کیا ہوتا ہے اس پر مجھے نہیں پتا ابھی تو میں دوسرے کام کر رہا تھا ابھی میں لکھ رہا تھا باسٹ 1F کا جو فیصلہ تھا جس پر ہم نے شورٹ آرڈر تو ایشو کر دیا تھا تو ڈیٹیل ریزنز کے لیے آ جائے ہوا تھا مگر کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک جلدی ہو جائے کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جیسے ان نے بتایا 23 مارچ ایک بہت ہی سگنفیکنٹ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ کام ہم کریں جلدی سے جلدی تو آپ یہ کہ جیف جسٹس آف پاکستان پر کس چیز کی کیسا الزام کوئی کوئی انہیں کیا بتا دیجے تو آپ ان سے پوچھ لیجے نا ثبوت کچھ ہے تو بتا دیں یہ بہت اگر ایسا الزام ہے دیکھیں میری ذات کو آپ ایک طرف چھوڑ دیجے مگر پاکستان میں ادارے ہیں اداروں کو تباہ نہ کریں مزید اور اب ایک طرح سے میں اب ادارے کا ایک سربراہ بھی ہوں تو چیف جسٹس ہوں تو اگر آپ ایسے الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں بھئی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں کر دے نا اچھا برا کی بات میں کچھ تو ثبوت دکھا دے پہلی بات میرا الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن جہاں تک کروانا ایک کوشش ہوئی تھی کہ الیکشن نہ بھی ہوں دو ایک نہیں کئی ہوئی تھی ان کو بھی ہم نے رکھوایا میں چھٹی کا دن تھا سولہ دسمبر تھی جب میں ملک سے باہر جا رہا تھا ہماری چھوڑی سے چھٹی ہوتی ہے تو وہ اسی وقت ہم نے نوٹس لیا کروایا ہے الیکشن کمیشن کو بلایا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے وہ بھی کوشش اگر ہوئی تھی کسی کی کہ الیکشن نہ ہو پائیں اس کو بھی ہم نے ناکام بنایا تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے الزام کو ثابت کرنا ثابت تو بھی بڑی بات ہے کچھ شوایط تو دے دیں مگر ایسی پھر اناسے بات نہیں ہے اگر کوئی بیوروکرائٹ ایسی بات کرے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ان نے خود دھاند لے کی ہے ان نے کہا جی چیف جسس اور سرکندر سلطان راجل صاحب ذمہ دار ہیں اس پہ سر کوئی کنٹیمٹ کا نوٹس ہوگا ایک ادارے کو ملائن کرنا ادارے کے سربراہ کو ملائن کرنا نہیں پہلے مجھے پتہ نہیں کہ میں فطری طور پر میں کنٹیمٹ کے خلاف ہوں کیونکہ دیکھیں ایک یہ ذات کی بات نہیں ادارے کی بات ہے اگر آپ اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو